بسم اللہ الرحمن الرحیم کر سکتے ہیں آئیے ڈسکس کرتے ہیں سب سے فرس کنڈیشن جو کریک ضرور کے لیے ہے وہ یہ ہے کمپاؤنڈ شوڈ بی پولی سائیکلک اینڈ نون بینزینایڈ مطلب ایسا کمپاؤنڈ جس کے اندر ایک سے زیادہ سائیکل ہوں پولی سائیکلک ہو اور اس کے اندر بینزین نہیں ہو تو ہم اپلائے کر سکتے ہیں سیکنڈ کیا ہے کہ اس کے اندر سی ٹو ایکسز آف سمیٹری ہونا چاہیے یہ کیا ہوتا ہے ابھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور نمبر تھری ہے کہ اس کے اندر جو ہمارے پاس الیکٹونز ہیں جن کو ہم پائے بونڈ بھی کہتے ہیں جن کے اندر الیکٹونز ہیں ان کے نمبرز کو ہم دیکھیں گے جن کو این سے ریپریزینٹ کریں گے اور یہ این ہمارے پاس یا تو آرڈ نمبر ہوگا یا ہمارے پاس یہ ایون نمبر میں ہوں گے اگر آرڈ نمبر ہوگا تو ایسے کمپاؤنڈ کو ہم کہیں گے یہ کمپاؤنڈ ایرومیٹک ہے اور اگر اس میں ایون نمبر آف پائے بانڈ ہوں گے تو ایسے کمپاؤنڈ کو ہم کہیں گے وہ نون ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہے تو یہ کچھ بیسیک کنڈیشنز ہیں جن کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کمپاؤنڈ ایرومیٹک ہوگا یا نون ایرومیٹک تو سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں سی ٹو ایکسز کی ہم بات کر لیں کہ یہ کیا ہوتا ہے تو سی ٹو ایکسز آف سمیٹری کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی کمپاؤنڈ ہم لے لیں جیسے ہم سمپلیسٹ لے رہے ہیں ووٹر اور یہ ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے اینگولر شیپ اس کی ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں اس کے اندر سمیٹری ہے کہ نہیں تو کوئی ایسا ایمیجنری ایکسز ہم اس میں اگر ڈراؤ کریں اور اس کے بعد ہم چیک کریں کہ کیا دونوں سائیڈ پہ ایک ہی جیسی ارنجمنٹ ہے تو دونوں طرف ہائیڈوجن ہے اب اگر اسی ایمیجنری لائنگ پہ ہم اس کو اگر روٹیٹ کر دیتے ہیں ون ایٹی ڈگری پہ اور ون ایٹی ڈگری روٹیشن کے بعد کیا ہوگا کہ یہ جو ہائیڈوجن ہے اگر سپوز ہم اس کو ہائیڈوجن ون کہتے ہیں اور اس کو ہائیڈوجن ٹو کہتے ہیں تو روٹیشن کے بعد کیا ہوگا روٹیشن کے بعد اس طرح سے ہوگا کہ رہیں گے تو یہاں پہ ہائیڈوجن ہی لیکن ڈیفرنس کیا آئے گا کہ اب یہاں پہ ہوگا ہمارے پاس سوری یہاں پہ 2 اب کیا ہوگا کہ روٹیشن کے بعد یہاں پہ H2 ہوگا اور یہاں پہ ہائیڈوجن 1 ہوگا اسی ایکسز کے اگر ہم بات کریں لیکن کمپاؤنڈ وہی ہمیں نظر آ رہا ہے ویسا ہی ہوگا جیسا سٹارٹ میں تھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کمپاؤنڈ کے اندر سی ٹو ایکسز آف سمیٹری ہے مطلب کوئی بھی امیجنری ایکسز ہم لیں جس پہ کسی کمپاؤنڈ کو ون ایٹی ڈگری روٹیشن دیں اور اس کے بعد وہ پہلے جیسا ہی ہمیں دکھے پہلے جیسا ہی نظر آئے تو اس کا مطلب ہے اس میں سی ٹو ایکسز آف سمیٹری ہے تو ہم جن کمپاؤنڈ کے لئے بھی اپلائے کریں گے ہم دیکھیں گے کہ ان میں یہ دونوں کنڈیشنز فل فل ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہم کاؤنڈ کریں گے اس میں ٹوٹل نمبر آف جو بانڈ ہیں وہ کتنے ہیں جیسے ایک کمپاؤنڈ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں اور اس پہ اپلائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کمپاؤنڈ ہمارا جو ہوگا وہ کیا ہوگا وہ ایرومیٹک ہوگا یا کہ اینٹی ایرومیٹک یہ ایک کمپاؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں فائی میمبر رنگ ہمارے پاس ہے اور اس کو تھوڑا نیٹ بنانے کی کوشش کریں گے اور اگر ہم اس میں دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے ڈبل بونڈ الٹرنیٹ پوزیشن پہ لگائیں گے ہم یہاں پہ ہوگا اور یہاں پہ ڈبل بونڈ ہوگا اب اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہاں پہ بھی فائی میمبر رنگ ہے اور ادھر بھی فائی میمبر رنگ ہے اگر ہم اس کو یہاں سے کٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وان نیٹی پہ روٹیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ادھر چلا جائے گا یہ اس طرف آئے گا لیکن چونکہ ایک ہی جیسے ہیں دونوں سائٹ پہ تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر بھی سی ٹو ایکسز آف سمیٹری ہے اور اس کے بعد اگر پولی سائیکلک کی بات کریں اور نون بینزینائیڈ کی بات کریں تو یہ نون بینزینائیڈ ہی ہے اور پولی سائیکلک بھی ہے تو اس کا مطلب ہے دونوں کنڈیشنز کو فلفل کر رہا ہے تھرڈ پوائنٹ پہ آ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ٹوٹل نمبر آپ پائے بانڈ اس میں کتنے ہیں تو وان ٹو ٹری اینڈ فور اس کا مطلب ہے اس کے اندر جو این ویلیو ہمارے پاس ہے وہ فور ہے جو کہ ایک ایون نمبر ہے تو اسی وجہ سے ہم اس کمپاؤنڈ کو کہیں گے ایون نمبر کی وجہ سے یہ ہے نون ایرومیٹک ایک اور کمپاؤنڈ اگر ہم لکھ لیں ایک اور کمپاؤنڈ اگر ہم اس طرح سے لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک ہے جس کے اندر سیون ممبر ہیں اور دوسرا ہم یہاں پہ پلوڈ کرتے ہیں جس میں فائیو ممبر ہیں اور اس کے بھی الٹرنیٹ اگر لگا دیں ڈبل بونڈ پھر سنگل بونڈ ڈبل بونڈ اور اس کے بعد پھر یہاں پہ دبل بونڈ ہوگا تو اب اگر اس میں دیکھیں تو اس کا بھی ایک ایک سز اگر یہاں سے ہم اس کو چیک کریں تو یہ دونوں طرف ایک جیسی ارینجمنٹ نہیں ہے تو مطلب روٹیشن کے بعد یہ اوپر جائے گا یہ پورشن نیچے آ جائے گا تو یہاں پہ سی ٹو ایکسز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم اس کو سی ٹو نہیں کہہ سکتے لیکن اگر اس کو ہم یہاں سے کٹ کریں اور اس پہ ہم اس کو روٹیٹ کرتے ہیں ون ایٹی ڈگری پہ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو پورشن رائٹ سائیڈ پہ ہے یہ لیفٹ پہ اور لیفٹ والا رائٹ پہ آئے گا تو ایک ہی جیسی ارینجمنٹ ہے اس کا مطلب ہے اس میں سی ٹو ایکسز آف سمیٹری بھی ہے اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے ٹوٹل نمبر آپ پائے بونڈ کتنے ہیں تو وان ٹو تھری فور اینڈ فائیو ہیں فائیو اس میں ٹوٹل نمبر ہمارے پاس ہے اور فائیو کا مطلب ہے یہ آرڈ نمبر ہے اور آرڈ نمبر کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کمپاؤنڈ ہمارا جو ہے یہ ایرومیٹک ہے تو اس طرح سے کوئی بھی کمپاؤنڈ جو پولیس سائیکلی کو اور سی ٹو ایکسز آف سمیٹری ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد نمبر آف الیکٹونز یا نمبر آف ہم پائے بونڈ کاؤنڈ کریں تو اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ آرڈ نمبر میں ہے تو وہ ہوگا ایرومیٹک اور اگر ایون نمبر میں ہوگا تو اس کو کہیں گے نون ایرومیٹک ہوفیلی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ